اور جنزلے کے ناگدہ میں ڈاکٹر کی لاپروہی کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں چار سال کی بچی کو ڈاکٹر دورہ ہائی ڈوز دینے سے طبیعت بگڑ گئی جس کے بعد بچی کے پریجروں نے میڈیکل کاؤنسل سے ڈاکٹر کے خلاف لاپروہی براتنے کے آر اپ لگانے کے ساتھ ہی لائسنس رد کر کاروائی کی مانگ کی بتا دے کی ناگدہ تحسل کے برلا گرام جی بلوک میں رہنے والے نرندر رگوانشی ستائی زن کو چار ورشی بھالی کا کولٹی دست کی شگایت ہونے پر ڈاکٹر ایسار چاولہ کے پاس پہنچے جہاں ڈاکٹر چاولہ دورہ بچی کو ہائی ڈوز کا انجیکشن لگا دیا جس کی وجہ سے بچی کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی اس کے بعد گھبرائے پریجن دوبارہ بچی کو ڈاکٹر کو دکھانے پہنچے لیکن انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا اور ناگدہ کے جن سیوہ سپتال بھیج دیا جہاں پر ڈاکٹروں نے بچی کے پریجنوں کو بتایا کہ اسے انجیکشن کا ہائی ڈوز دیا ہے اس کے بعد گھبرائے پریجن بچی کو جین کے پارٹیدہ رسپتال لے کر پہنچے جہاں ڈاکٹروں نے انجیکشن کے ہائی ڈوز کی وجہ سے بچی کا بیرین پچاس پردیشت سے ادھیک ڈیمیج بتایا حالانکہ بات میں ڈاکٹروں کے دورہ بچی کا علاج شروع کر دیا گیا لیکن ابھی بچی کے حالت گمبھیر بتایا جا رہی ہے وہیں بچی کے ماتا پیدا نے رو دے بلگتے آر اوپی ڈاکٹر کا لائسنس نیرس کرنے کے ساتھ ہی کاروائی کی مانگ کی ہے پسکل سے ہوئے ہیں اور بچی کو توراں تھی ڈھنڈ جیسا لگنے لگیا ڈاکٹر کیس کیسے لگ گئے ہم نے واپس بولایا کہ بچی کے یہ کنڈیشن ہو رہی ہے آپ دیکھئے تو انہوں نے دو انجیکشن لگایا پھر اور زیادہ کنڈیشن بگڑی پھر ہم تھوڑا اپنے آپ میں کابو سے باہر ہوئے تو ہم نے بولا بھئیہ دیکھو صحیح کیا کنڈیشن ہو رہی ہے آپ لوگ تو اپنے موبائل پہ لگیا تو کہیں جان کے انہوں نے پھر چاہولا صاحب کو بولایا چاہولا جی آیا انہوں نے ایک ڈراب کا بولا اور انجیکشن کا بولا اور چلے گئے پھر وہاں کے کرمچاریوں نے انجیکشن لگایا اور ڈراب دیا اس کے تورند بات بچی نے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں پھیڑ دی اور اس کی کنڈیشن اتنی ڈیمج ہو گئی کہ ہم سے دیکھا نہیں گیا تورند ڈاکٹر کے پاس اوپر کے کمرے میں لے گیا صاحب یہ کیا کنڈیشن ہے بولا آپ ایک کام کریں نیچے لے چلی نیچے لے ہم نیچے لے جا کے لیٹا آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اسے جن سے ہوا لے جائیے تو ہم تورند جن سے ہوا لے کے بھگے ساتھ جن سے ہوا لے جانے کہ باشا وہاں پہ انہوں نے ان کا پریاس کرا پھر انہوں نے جواب دیا کہ نہیں اس کے کہیں نہ کہیں ڈوج دینے کے کرن بچی کی یہ کنڈیشن ہو رہی ہے ہمارے آپے سے بھارے آپ کئیوں لے جائے اندھوں لے جائے جن سے ہوا لے جائے ہم تورند وہاں سے چلے رات کو بارہ بجے یہاں آئے یہ آنے کے بعد ہم نے جو جن سے ہوا کاغاز تھا اور جو ڈاکٹر چاہولا جی کہ یہ کاغاز تھے یہ ان کے سپرت کریں انہوں نے بھی یہ کاغاز دیکھنے کے بچے یہ ہی بولا کہ اتنی ہیوی ڈوچ چھوٹی سی بچی کو دیتے ہیں کون تھا وہ ڈاکٹر یہ ان کے سب دیتے ہیں اور پھر دو بجے کے سمتنگ ریپورٹ جب ہمیں بتائی گئی تو بولا بچی کے 60-70% دیماغ کی حالت ڈیمیج ہو چکی ہے ہم نے ٹھیک ہے صاحب آپ کاغاز کریے باقی مالک کی مرجی انہوں نے صبح تک یہی 100% بتا دیا تو ہم نے ہماری سنتوشتی کیلئے بولا کہ صاحب ہمارو جو ناگدہ کا پڑچہ ہے ڈاکٹر کا وہ پڑچہ تو ہمیں دو جس سے ہم سنتوشتی کر بائیں کہ ڈاکٹر کی جیت کر لی کہ صاحب پڑچہ ہم نے ہمارا آج سے دیا ہے ہم پانچ بیکتی تھی ہم نے ہمارا آج سے دیا ہے صاحب انہوں نے ایک ہی جواب رہا پڑچہ نہیں مل رہا آپ کی ایک چھاؤ تو فائل میں دیکھ لو ہم صوبے سے نیویدھن کر رہے ہیں سب سے ناگر کر لی یہاں کے جو مین بوچ سے لے کے ڈاکٹر کرمچاری سب سے آج جو لے پیر پڑ لی یہ کم سکا ہمار کو سنتوشتی دے دو جس سے ہم چنتوشت ہو سکے کہ ہماری بچی ہمارے کارن گئی ہے یہ ڈاکٹر کے کارن انہوں نے پڑچہ نہیں دیا ابھی کچھ سمجھ گھنٹا ہوا ہوگا یا ایک گھنٹا سمجھ دیجئے جو روز سے یادہ بیوادی اسطیتی پیدا کرنے کے بعد انہوں نے یہ ڈشٹی بین میں سے کارن نکال کے ہمیں دیئے کہ کسی نے پھیک دیا ہوگا تو یہ کنڈیشن یا تو ان کی سانڈگاٹ میری بچی کی جان لے رہی ہے اور آج ہم اس مانگکال کی نگری میں ایک آنات جیسے ہماری بچی کی دعا کیلئے بھیگ مانگتے ہیں پھر میں کہ ہماری بچی نے کونسا گناہ کارا تھا جس کی سجا ان ڈاکٹروں نے میری بچی کو دی میں تو یہ چاہتا ہوں صاحب زیادہ کچھ نہیں تو میری بچی کے ساتھ جو انیہ ہوا ہے یہ انیہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو میں تو بس یہی پاواس ہوں جو آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں میں نے جلات ان سے نیوے دن کرتا ہوں کہ ایسا کسی گریب کے ساتھ نہ کھرا کھرا صاحب میری بچی اس کنڈیسن میں ہے ہم دیکھ نہیں پانے ہماری بچی ہستی کلتی لے کے گھائے تھے ہم آپ کا بچی کا کیا نام ہے کتنے بچی کا نام نویہ رکونسی میرا نام نریندری سنگھ رکونسی یہ میری پتلی وہیں ڈاکٹر ایس آر چاولا بھی میڈیا کے سامنے اپنا بچاؤ کرتے نظر آئے جب سے بولوں میں ڈاکٹر ایس آر چاولا 1971 سے ناپدہ میں اتشت ہوں میں بیتی سال تک سیویل آرکل ناپدہ میں میڈیکل عویس انچارٹ کے روپ میں رہا اور میں نے اپنی شیوائیں پولے شہر کو اور آتفاس کے گراموں کو دیئے اب میں ریکیڈ اٹکا ہوں پیشلے بیس چودہ سال سے اور یہاں پر چھوٹا سا نرسیم تلا رہا ہوں تو بتائیں سر ایک بچے کی کلل آپ کے یہاں علاج کرنے بعد اس دن ناجک ہو گئی اس سمبن میں آپ کیا کہے کہیں ناجک ہی آئی تھی جو ہم سے ہمارے علاج کے دوران ہم نے دیکھا کہ وہ ابھی یہاں اس کلینک کے لائک نہیں ہے تو میں نے انہیں علاج کرنے کے اوپران جانسوا بجوا دیا تھا ایک بار اور جانکاری دے دوں جیسا کہ اس آدمی نے میرے بارے میں لکھا ہے تو میں یہاں پر بکلانگ بچوں کی فریہ کاش شیوا کرتا ہوں اپنے گھر سے دوائیں دیتا ہوں کوئی شنک نہیں لیتا ہوں کل بھی میں نے اس پریوار سے کیا کہ امرجنسی کے قارل سے کوئی بھی چکرسالن میں شنک نہیں جمع کرنے سر پریجنو کا آوپ ہے کہ جب اس بالیگا کا علاج ہوا تو آپ موجود نہیں تھے آپ کے سعیوگی نہ اس کا علاج کیا سعیوگی نہ سر بچی کے پریجنو کا ایسا آوپ ہے مو بائل نکھا لو ویڈیو نکھا لو ویڈیو نکھا لو اگر مجھے بسائیے چکرسالن میں کوئی شیکنڈ ڈاکٹر ہو تو کیا وہ علاج کی پاسستان نہیں رکھتا ایسا نہیں ہے میں بھی پریجنڈ تھا یا آپ کو ویڈیو کلپ سے معلوم پڑے جائے گا سر اس بات میں کتنے سچا ہی کہ وہ پریجنو کا آوپ لگایا کہ ہائی ڈوز کی ویسے میرے دوارہ پورا پتل بنا کے جیا ہے وہ کسی بھی دوارہ کیا 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 میں گرامین چیتر کا بیس ڈاکٹر کی پڑھویسے میں سمانت ہوں کرونا کال کے اندر میں بیس ڈاکٹر کی روم میں سمانت بیس ڈاکٹر کی کیا ایک پچاس سال کا پیچس کرنے والا بیس ڈاکٹر کی گلتی کر سکتا ہے اور کون ڈاکٹر چاہے گا بیس ڈاکٹر کی مریض کا کیس بکرے اور پھر ایسی کنڈیشنوں کو آدم کو پیچس کرنا پڑے آپ آئے ہیں آپ کا سوگت ہے لیکن میرے لئے سمان کی بارت نہیں ہے جو پتھکار وارتہ میں بھول لاؤں یہ پتھکار وارتہ میں سمان کی لائک نہیں ہے کیوں اچھے کام کی پتھکار وارتہ تو وہ سمانت کی یہ آروفیس سمان پتھر کا ہے اس کے لئے پریوار کے سجد کے سال مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ وہ لیکن یہاں یہاں کے ساتھ جنسوا میں بھی سمل نہیں پائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس شتی کتی رہی ہوگی بہرحال اس سمیں بچی کا علاج اجین کے پاڑیدار ہسپٹل میں جاری ہے لیکن ابھی بچی کی حال ادکم بھیر بتائی جا رہی ہے اجین سے ویمل بینڈوال کی ریپورٹ